آپ نے ہمیں سب سے آخر میں کر دیا ہماری کوشش نانا بہت ساتھی ہے بھی رہتے ہیں ملک صاحب داریتی کہ احسانہ ہو کہ ہمارے حکومتی ارکان باغ نہیں جائے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آج جو بڑی سنجیدگی سے بڑی سنجیدگی سے اور بڑی سنجیدگی سے ہمیں سن رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس اہم مسئلے پہ خصوصاً جو امن و امان کا مسئلہ ہے آجیز عابد ریکی کا مسئلہ ہے اور اس میں ہم نے جب یہ تیسری قرارداد سہر آسل تقریر بھی کی اور بہت ساری مثالیں بھی دی اور آج ہمارے صوبے کے اندر جوالات ہے جو شورش ہے اور اس کے حل کے لیے بھی بہت سارے دوستوں نے تجاویز دی جناب سپیکر صاحب اس میں کوئی شک بلوچ کا واقعہ ایک انتہائی دلخراش واقعہ ہے اور گزشت کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں یہ جب وائرل ہوئی ہے تو پوری دنیا کے ساتھ ہمیں خوشی ہے کہ اس ملک کا بھی کوئی ایسا کونہ نہیں کہ جو اس واقعہ پہ سراپا اتجاج نہیں آپ بلوچستان کوئی طول ورز جائے آپ خیبر پختونخواہ چلا جائے آپ سندھ کی مختلف علاقوں میں پنجاب کے اندر اور آزاد کشمیر تک جو انسانی عقوق کی علم بردار ہے جو جمہوریت پسند لوگ ہے وہ اس دل خراش واقعے پہ اتجاج کر رہے ہیں جناب اس بکر جب دوہزار دوہ اور دوہزار تین میں بلوچستان کے اندر جو شورش کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر منگل گرفتار ہوئے اور ڈیڑھ سال تک وہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے رہے ایک بہت بڑی بیماری ان کو وہاں پہ لاکھ ہوئی جب وہ جیل میں تھے تو اس دوران بلوچستان نیشنل پارٹی کا کوئی ایسا سینئر ساتھی نہیں تھا جو جیل سے باہر تھے اس کے بعد جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوست جیلوں سے چھوٹتے رہے تو گولیوں کا نشانہ بنتے رہے اور جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکٹی جنرل عبیب جالب سمیت بلوچستان نیشنل پارٹی کے ستر سے زیادہ اہم اراکین جو ہے شہادت نوش کیے بلوچستان میں اس وقت جنگل کا قانون تھا لوگ جناب اس پیکر صاحب ان روڈوں پہ سفر کرتے ہوئے میرے خیال میں حیات الکورسی پر کر کوئٹ سے کراچی تک جاتے تھے کوئی انسان یہاں پہ محفوظ نہیں تھا اتنے زیادہ واقعات اس دوران جناب اس پیکر صاحب ہوئے کہ آپ اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے آدھا غزدار نے نکل مکانی کر کے جناب اس پیکر صاحب کراچی اور صوبے کا دیگر علاقوں کا رخ کیا آواران آج آپ کے سامنے خالی پڑی ہے اسی دوران بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل ملک سے باہر تھے جب وہ واپس اس ملک کے اندر آتا ہے میرے عمل کلمتی آپ بہت شور کر رہے ہیں تو اپنے ان چھے نکات کے ساتھ آ جاتا ہے جناب اس پیکر صاحب اور وہ چھے نکات کیا ہے جناب اس پیکر صاحب اس کے اندر ایک نیکنیتی شامل ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے میسنگ پرسن کا مسئلہ ہے اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنے باٹی کے پوری قیادت کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جا کے پیش ہوتا ہے جناب اس پیکر صاحب اس کے اندر وہ نیکنیتی شامل ہے اور ہم دل سے چاہتے تھے جناب اس پیکر صاحب کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو بلوچستان کے اندر جو شورش ہے جو خون ریزی ہے جو وارداتے ہیں وہ تم جائے اور بلوچستان جس طرح پہلے اس ملک کا ایک پرامن صوبہ تھا اس طرح کا ایک پرامن صوبہ بن جائے جناب اس پیکر صاحب لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اس چھے نقات پر میرے خیال میں کوئی عمل درامت نہیں ہوئی اور یہ میسنگ پرسن کا سلسلہ جو ہے بڑھتا رہا اور جب آلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی جو ایک فیلی دفعہ ایک بہت بڑی اکثریت سے اس حیوان کے اندر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آئے ہیں تو اسی چھے نقات کے ساتھ جناب اس پیکر صاحب ہم وفاق میں جو ہے ایک اتیادی کی شکل میں دوبارہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں ہم اس چھے نقات کے اندر جناب اس پیکر صاحب نہ کوئی وزارت کا طلب کرتے ہیں نہ وہاں پہ ہم بلوچستان کی کوئی گورنرشپ کا طلب کرتے ہیں اگر ہماری وہ چھے نقات دیکھا اور پڑا جائے اس میں وہی بلوچستان کے مسائل ہے جس کی وجہ سے آج بلوچستان اس نیشنل پر پہنچ چکا ہے اس میں دوبارہ جو ہے وہی پہلا جو نکتہ ہے وہ مسن پرسن ہے گوادر کا مسئلہ ہے بلوچستان میں سی پیک بلوچستان کے جو رومی سائل پہ چھے پرسنٹ کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کے دیگر مسائل اس کے اندر شامل ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دو سال لمحس حکومت میں رہنے کے بعد ہمارے ان نقات پر جناب اس پیکر صاحب اس حد تک عمل ہوتا ہے کہ چار سو پان سو کے قریب مسنگ پرسن بازیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اسی تعداد کے ساتھ اتنے ہی لوگ جو ہے دوبارہ مسنگ ہو جاتے ہیں جناب اس پیکر صاحب آج جب افغانستان کے اندر لوئے جرگہ ہوتا ہے تو وہ افغانستان جو گزشتہ تیس سال سے ایک جنگ کی نظر میں ہو چکا ہے جس کے اندر لاکھوں لوگ میرے خیال میں وہاں پہ اپنی زندگی سے آج دو بیٹے ہیں وہاں پہ تالبان اور افغان حکومت بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں جیلوں سے جو ہے تالبان کو ریا کیا جاتا ہے تو پھر کیوں اس ملک کے اندر بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا سنا بلوچ نے کہا صغر خان اشکزی نے کہا ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس سیاسی مسئلے کو جو ہے ڈیلاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے بلوچستان کے آلات ایک دفعہ کچھ قدرے تم گئی اب دوبارہ آستا آستا اے آلات اس نیج کی طرف دوبارہ جا رہی ہے کہ خدا نہ فاسطہ کل کوئی اس قسم کا جو پہلے دوہزار تین یا دوہزار چار والے بلوچستان دوبارہ ہم اس نیج پہ نہ جائے جناب اسپیکر صاحب جب ہم کہتے ہیں ایک طرف سے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمارا ازلی دشمن ہے تو پھر آیات بلوچے سے اس قسم کے واقعات کا یہاں پہ اونا کیوں ہم اپنے دشمنوں کے لیے وہ راہموار کرتے ہیں کہ جب اس قسم کے معصوم بندے میرے خیال میں مجھے انتہائی آج افسوس ہوا خاص کا نامارے جو فینانس منسٹر ہے اس نے بڑی جلدی سے میرے خیال میں یہاں پہ کوئی وقالت کیا اور میرے خیال میں اس بندے کو بری بھی کر دیا کہ شاید اس کی ذہنی آلت کوئی اچھی نہیں ہے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ آیات بلوچ میرے علکے سے ہے اور اس کی والدین کو میبے جانتا ہوں وہ انتہائی غریب غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی والد نے جو ہے بڑی مشکل سے اس کو پڑھایا اور آج جس طرح اس کو اس کے والدین کے سامنے شہید کیا گیا میں اپنی بہن کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ اگر ان گاڑیوں میں ایک بندہ تھا جس کی ذہنی پوزیشن اچھی نہیں تھی اس نے آیات بلوچ کو جو ہے گولیوں کا نشانہ بنایا ان گاڑیوں کے اندر بارہ تیرا لوگ تھے انہوں نے آیات بلوچ کو پکڑا انہوں نے آیات بلوچ کو باندھا اور پھر سب کے سامنے میرے خالبے ایک بندے کو جو ہے اس اس کا جو پوری اس ڈرامے کا جو ڈرام سین ہے صرف اس ایک بندے کو مجرم ٹھہرانا میرے خالبے آیات بلوچ اور اس جیسے دوسرے جو بلوچتان کیا وہ ہے ان سے نائنصافی ہے اس کی تحقیقات اونی چاہیے جناب سپیکر صاحب اس حیوان میں بیٹھ کر جناب سپیکر صاحب ہمیں افسوز ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے دوست کبھی کبھار کمپرست لفظ کمپرست کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس ملک غدار ہے یہ بلوچتان کی وسائل کی کیوں بات کرتے ہیں یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے جناب سپیکر صاحب یہ اسلام کا بھی قانون ہے کہ جس سرزمین پہ جتنی بھی وسائل اگر پیدا ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس سرزمین پہ بسنے وانے ان لوگوں کا جہاں سے وہ وسائل نکلتے ہیں وہ لوگ اس کے مالک ہیں اس کے بعد پھر جو ہے اس وسائل کا مالک کوئی دوسرا ہے اگر آج سوئی سے کوئی گیس نکلتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے سوئی کے اور ڈیرہ بکٹی کے عوام کا یہ حق بنتا ہے اور ڈیرہ بکٹی کے عوام پر خرچ کیا جائے لیکن آج آپ دیکھ رہے کہ ڈیرہ بکٹی میں آپ کو سوئی میں ایسے علاقے ملیں گے جو لکڑیا وہاں چن چن کر جو ہے وہ لکڑیوں پر کانہ پکاتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ یہ گیس آج ملکے طول و عرض میں پہنچ چکے ہیں لیکن انیس سو چربنجہ میں جب سوئی کے مقاب سے یہ گیس نکلا ہے آج بھی وہ علاقہ اس سے محروم ہے تو جناب سپیکر صاحب یہ جو محرومیہ ہے یہ جو وسائل بلوشتان کی وسائل کی بات ہم کرتے ہیں اور آج جو لوگ ایک جس کو ہم باغی کہتے ہیں جس کو ہم مختلف تنظیموں کا شکل دیتے ہیں تو یہ اسی پراسس کے ہوتے ہوئے اسی پراسس سے ہوتے ہوئے آج وہ اس ملک کا باغی بن چکا ہے وہ کسی شاعر نے جناب سپیکر صاحب کیا خوب کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو وقت کرتا ہے پرورش برسو آج سا ایک دم نہیں ہوتا تو یہ وہ وقت ہے کہ مختلف دوروں میں جب بلوشتان کے ساتھ نائنصافی ہوتے رہے اور یہ نائنصافیہ بڑھتی بڑھتی آج اس نحیچ پر پہنچ چکی ہے میں کہتا ہوں کہ جناب سپیکر صاحب آج بھی وقت ہے کہ بلوشتان کے عوام کو گلے لیا جائے بلوشتان کے عوام کو اس ملک کا شہری سمجھا جائے ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح اس دیگر صوبوں کے عوام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر کھل ہم کہتے تھے کہ بلوشتان کے عوام سے نائنصافی ہوئی ہے تو آج ہم کم از کم ایک نیا راستے کا انتخاب کر لیں آج ہم اس ان نائنصافیوں کو کمی کریں موسیقی